اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس پر بہت ساری رومینٹک سٹوریاں لے کر آتا ہوں اور آج کی سٹوری بھی بہت رومینٹک ہے آخر تک دیکھئے گا دوستو میرا نام آمیر ہے میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں ہمارا گھر گاؤں کے عام لوگوں کی طرح ہے پیچھے چار کمرے ہے اور اس کے آگے ایک برامدہ ہے برامدے کے باہر نکلتے ہی اس کے بائیں طرف سیڑیاں ہے اور اگلا حصہ حویلی نما ہے جس کے درمیان میں پودے لگے ہوتے تھے اور باہر گلی کے مرکزی گیٹ کے ساتھ باتھروم ہے جس کے آگے پردہ لگا ہوتا تھا میرا ایک چچا ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا ان کی بیوی کا نام عزرا تھا اور ان کے تین بچے تھے ان کی شادی کے وقت میں ایک سے دو سال کا تھا شادی کے وقت تو یاد نہیں کیا ہوا تھا لیکن جب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی تو کچھ واقعات اور چاچی کا بے باکانہ روئیہ میرے ساتھ ان کا جو مزاق مجھے بچہ سمجھ کر کیا کرتی تھی سب یاد آتا گیا چاچی کے ساتھ پہلے تھوڑے فرینکنس تھی جب میں چاچی کے پاس تھا تو وہ مجھے بچہ سمجھ کر مزاق کرتی تھی اور میں اس وقت گیارہ سے بارہ سال کی عمر کا تھا وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے یہ بات سن کر مجھے گصہ آتا اور میں ان کے پاس سے اڑ جاتا یہ شادی والی بات ہمارے گھر میں میرے لئے مزاق بن گئی تھی جب سب لوگ کٹھے ہو کر بیٹھ جاتے تو چاچی میری ماں سے کہتی کہ میں نے آپ کے بیٹے سے شادی کرنی ہے میں رونا شروع کر دیتا اور وہاں سے باگ کر چلا جاتا مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ آگے آنے والے وقت کے لئے یہ بات بہت اہم ہے اور اس قصے نے میری زندگی پر اثر انداز ہونا ہے اور میں گیارہ سے بارہ سال کی عمر کا تھا میری ایک خالہ بھی تھی ان کی دو بیٹیاں تھی ان میں سے ایک مجھ سے ایک سال بڑی تھی اس کا نام تہمینہ تھا تہمینہ کی ایک بڑی بہن نازیہ تھی پیاری سی تھی اس کو سب پیار سے نازی کہتے تھے اس کی عمر پندرہ سے سولہ سال تھی ایک ہی گاؤں میں سب مل جل کر رہنے کی وجہ سے خالہ کی بیٹیاں اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی ہم مل کر کھیلتے اور وہ چاچے کی شادی والی بال کو لے کر مزاق بھی جاری رہتا تھا مجھے یہ مزاق کرنا بہت برا لگتا تھا اسی طرح کئی سال گزرتے گئے اور میں نے جوانی میں قدم رکھ دیا مجھے ان کا مزاق اب برا نہیں لگتا تھا فروری کا اختتام اور بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا ایک دو پہر کو میں اور میری خالہ کی بیٹی تہمینہ چار پائی پر لگے ہوئے پودوں کے ساتھ خالی دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ سے گھر کے کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا تہمینہ میرے پیچھے دیوار کے ساتھ اپنی کمر لگا کے بیٹھی تھی جب میں اپنی ٹانگے چار پائی سے لٹکا کے بیٹھا تھا میں پیچھے مڑ کر کچھ ٹیڑا ہو کر بیٹھا ہوا تھا ہم لوگ باتے کر رہے تھے کہ تہمینہ نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے دکا دے کر آگے گرانے کی کوشش کی لیکن میں نہ گرا اور ایک دم ہلا بھی نہیں بلکہ اس خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے آگے آنے لگا اسی کوشش میں وہ میرے اتنا قریب آ گئی یعنی اس کے سینے کے پاس میں پہنچ گیا اور سنبھلنے کی کوشش میں ایک بار میرا دائیں ہاتھ اس کے اوباروں کو چھو گیا تہمینہ میرے گرنے اور سنبھلنے سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور کہکے لگا رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پر مارا اور زوردار کہکہ لگایا جب اس نے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے تالیب جائی اس کا ڈبٹا اس کے سینے سے ہٹ گیا اور اس کے تالیب جانے سے اس کے سینے کے اوبار میں حل چلسی ہوئی صحت مند ہونے کی وجہ سے کافی فربا تھی اس نے میرا اپنے حیثوں کو دیکھنا نوٹ کیا اور پھر ہم باتیں کرنے لے کے لیکن میں اسی پوزیشن میں رہا کچھ میری پوزیشن ایسی تھی کہ وہ چار پائی پر لیٹی لٹکی دیوار کے ساتھ اپنی کمٹ ٹکائے ہوئے تھی اور میں اس کے سامنے دونوں طرف بازو رکھے اپنی ٹانگیں چار پر وہی لٹکائے بیٹھا تھا باتوں کے دران اس نے کہا اپنا سر ادھر لاؤ مجھے دکھاؤ اس میں کچھ لگا ہوا ہے میں نے کہا کیا لگا ہے وہ بولی تیرے سر میں دول مٹی لگی ہوئی ہے کیا کر کے آئے ہو مٹی کہاں سے لگ گئی میں نے کہا وہ چاچی کے ساتھ مل کر دیواروں سے جالے اتار رہا تھا شاید وہاں سے لگی ہوگی تہمینہ نے میری بات سن کر بولی اب تمہیں شرم نہیں آتی ان سے اور نہ ہی ہم سے جب تم چھوٹے ہوتے تھے تب تم بہت شرماتے تھے اور باگ جاتے تھے کیا اب تمہاری چاچی تمہیں چھیڑتی ہے شادی کا کہہ کر تمہیں تنگ نہیں کرتی تہمینہ یہ بات کرتے ہوئے مسکر آ رہی تھی میں نے کہا نہیں اب تو مجھے بھی شرم نہیں آتی ہے اور نہ چاچی سے اب ایسا مزاق ہے اس نے میرا سر پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کیا اور ایک ہاتھ سے سر کو گھوم کر سیدھا ہو گیا اور میری میری پیٹ اس کی طرف تھی وہ اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی اس نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کو میرے سر سے پہ ساف کرنے لگی میرا سر ساف کرنے چکر میں میرے بہت قریب ہو گئی اتنا قریب کہ اپنی کمر پر نرم نرم احساس ہونے لگا یعنی اس کے سینے میں چھپے نرم نرم حصے محسوس ہو رہے تھے اس نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر جوڑ کر رکھا ہوا تھا اس کی گریفت مضبوط اس نے پھر گریفت مضبوط کی اور میرا دوسرا ہاتھ جس سے وہ سر ساف کر رہی تھی میرے کندے پر رکھ دیا اور اپنا سینہ میری کمر پر لگا کر ہلانے لگی کچھ دیر ایسی ہلتی رہی اور میں بھی مزے لیتا رہا کیونکہ اس کا سینہ بہت گرم تھا اس کی گرمی مجھے اپنی کمر پر اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی اور مجھے اچھی بھی لگ رہی تھی میں ابھی اسی مزے لیتا تھا کہ اس نے یک دم سے اپنے دونوں ہاتھ میرے بازووں کے نیچے سے گزارے اور مجھے پیچھے سے جب پھر ڈال لی ایک زوردار جب بھی کچھ لمحات کے لیے ڈال لی اور پھر مجھے چھوڑ کر ہسنے لگی یقین کریں یہ میری زندگی کے بارہ سال میں سے ایک ایسا عجیب احساس تھا جو میں نے آج تک نہیں بھول بایا اس نے کچھ دیر بعد اپنا سینہ میری کمر سے لگایا اور ہلکا ہلکا مساج کرنے لگی میرا مطلب کہ اپنا سینہ میری کمر سے رگڑنے لگی ابھی وہ مستی میں آنی لگی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ میرے بالوں میں پھرنا شروع ہو گیا یہ بھی بہت سرور والا احساس تھا ہم دونوں خموش تھے تہمینہ کی آواز اور گرمی مجھے اپنے کانوں کے قریب محسوس ہو رہی تھی ایک دم اندر سے کسی کے قدم کی آواز آئی اس کی والدہ اور خالہ نے تہمینہ کو آواز لگائی تو تہمینہ ایک جٹکے سے پیچھے ہٹی اور چار بھائی سے اتر کر کھڑی ہو کر میری طرف دیکھ کر بولی آمیر کسی کو بتانا نہیں اچھا میں نے کہا اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا آنکھیں بھی سرگ تھی ہاں میں میں نے سر ہلایا اور بولا ٹھیک ہے یہ سن کر وہ چلے گئی اور میں وہاں بیٹھ کر پودوں کو دیکھنے لگا کچھ دیر بعد چچی میرے پاس آ کر چار پائی پر میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اس کی نرم نرم رانے میرے ساتھ چھو رہی تھی چچی بہت عام سے انداز میں بولی آمیر یہاں کیا کر رہے ہو میں نے کہا کچھ نہیں جیسا کہ پہلے بتایا چچی کے تین بچے تھے بڑی بیٹی کا نام روبا تھا اس سے چھوٹی عزرا اور ایک بیٹا جو دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا اس کا نام شان تھا تینوں بچوں کے باوجود وہ بہت فٹی اور ان کے جسم پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا چچی نے مجھے کہا کہ تم تھوڑا سا سائیڈ میں بیٹھ جو میں نے یہاں لیٹنا ہے میں بجائے سائیڈ ہونے کے بیٹھنے کے اٹھ کے باہر گلی میں آ گیا اور اسی وقت گزرتا رہا اور کئی دن گزر گئے پھر ایک دن ایسے بے مقصد گومتا رہا تھا اور گومتے ہوئے خالہ کے گھر چلا گیا خالہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے خالوں کو دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے میں ان کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلا گیا جہاں ناز فرش پر بیٹھی ہوئی کپڑے سی رہی تھی نازی دیکھتے ہی مجھے مسکرائی اور یہ ہی سانس میں گھر والوں کا پوچھنے لگی میں نے کہا سب ٹھیک ہے تم سناو کس کے کپڑے سی رہی ہو ناز بولی بس اکیلی تھی سوچا اپنے جو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں ان کی سلائی کر لوں اس لیے یہ سب کر رہی ہوں اور بولی تم اچھا ہوا آگے مجھے تمہارے گھر جانا تھا لیکن آج کوئی چھوڑ کر آنے والا نہیں تھا امی بزار گئی ہیں اور میں گھر میں اکیلی ہیں اور ابو ہیں چلو کھانا بناتی ہوں تم کھانا کھا لینا پھر اس کے بعد تم مجھے اپنے گھر لے جانا اس کے بعد وہ کھانا بکانے لگی اور کوئی آدھے گھنٹے میں اس نے کھانا بکایا اور مجھے دیا میں کھانا کھانے لگا جبکہ نازی تیار ہونے لگ گئی اس سے پہلے کہ خالو کو بھی کھانا دیا اس کے بعد وہ اندر آگئی اور کپڑے بدلے اور تیار ہو کر آگئی میں اس نے نیوی بلو رنگ کا فل فٹنگ آلا سوٹ پہنا تھا جس میں اس کا رنگ صاف نکھر رہا تھا اس کی طرف دیکھا جو تو وہ بولی چلو چلتے ہیں وہ بھی اس کے راستے میں راستے میں چل دیا راستے میں گپے ہانگتے رہے اور مسکراتے رہے اور جلدی ہی گھر پہنچ گئے کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا جب گھر میں داخل ہوئے تھا اس وقت سہن میں روبہ تہمینہ اور میری بہن عزمہ جس کی عمر چھے سال تھی سہن میں کپڑا بچھا کر بیٹھے کھیل رہے تھے ساتھ ہی چار پائی پر چاچی لیٹی شان کو دودھ پھلا رہی تھی سورج اب گھوم کر مغرب کی طرف آ چکا تھا اور روشنی کی کچھ کرنے کچھ دیر کی مہمان تھی دوب ڈلنا ختم ہو چکی تھی کیونکہ سورج کی دیواروں کے پیچھے سورج چھپ چکا تھا دوسری طرف بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا ایک نظر چچی پر ڈالی تو وہ شان کو دودھ پھراتے ہوئے ہمیں دیکھ کر مسکرہ رہی تھی میں نے ایک نظر ان کے دودھ پر ڈالی تو جس نے انہوں نے ہاتھ میں دو انگلیوں کی مدد سے فیڈ بنا کر اپنا نپل شان کے موں میں دیا ہوا تھا جیسے ہی چچی نے مجھے دیکھا ان کو پتا چلا کہ میری نظر ان کی طرف ہے وہ خود فوراں کو کور کرنے لگی جبکہ میرے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی میں شان کو دیکھ رہا تھا جب چچی نے مو چڑھا کر مجھے مسکرہت دی تو مجھے احساس ہوا کہ چچی کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی شام ہو چکی تھی اور گھر میں لگے نیم کے درخت پر چڑھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا ہم سب بچے کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے اندھیرہ ہوتے ہی ہم نے کھیل بدلنے کا فیصلہ کیا سردی ہونے کی وجہ سے سب بڑے کمرے میں چلے گئے ہم نے چھپن چھپائی کھیلنے کا فیصلہ کیا گھر میں چھپنے کے لیے ایک کمرہ جو کہ سٹور کی طرف ترس تکا تھا جس میں بستر اور فالتو کپڑے مطلب سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے رکھے ہوتے تھے اس کے ساتھ آلے کمرے میں دادی اور دادا سوتے تھے اس کے بعد باہر برامدہ تھا جس کے بائیں اور دائیں ایک دوسرے کے اوپر چار پائیاں جوڑ کر رکھی ہوئی تھی ان پر کپڑے دو کر رکھے ہوئے تھے اور دوسری ذرہ برامدے میں بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے سہن میں چھپنے کے لیے کافی جگہ تھی کیونکہ پودے بھی لگے ہوئے تھے اور ایک طرف سیڑیاں بھی تھی جو کہ صرف سردیوں میں دن کے وقت چھات پر دوب سیکھنے کے لیے اوپر جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی ہم نے کھیل شروع کیا سب سے پہلے روبا کی باری آئی اس نے ہم سب کو ڈونڈنا تھا چھوٹے بھائی اور عزمہ دادی کے کمرے میں چلے گئے اور میں اور مجھ سے چھوٹا آٹھ سال کا بھائی ہم دونوں باہر سہن میں لگے پودوں میں جا کر چھپ گئے اور تہمینہ نیم درخت کی دوسری طرف جانب چھپ گئی ہم دونوں دوسری طرف تھے روبا پودوں میں آنے سے ڈرتی تھی اس لیے وہ باہر جانے کی بجائے اندر کمروں کی طرف چلے گئی تہمینہ دوسری طرف سے نکل کر میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی میں بھی ان کے آگے تھا تہمینہ نے بھائی کو کہا کہ وہ آگے ہو جائے بھائی آگے ہو گیا اب میں اور تہمینہ ساتھ ساتھ تھے اس نے اپنے نازک حصے میرے بازو کے ساتھ چپکا لیا اور آگے وزن ڈال کر کھڑی ہو گئی چھوٹا بھائی زیادہ ہی آگے چلا گیا تھا جہاں سے وہ آسانی سے ان کی نظروں میں آ سکتا تھا میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھیچا اور قریب کھڑا کر دیا اچانک سے اندر سے روبہ اور عزمہ کے شور کی آواز آئی اور وہ ہماری طرف آنے لگے تہمینہ نے آگے ہو کر ان کو دیکھا اسی دوران چھوٹے بھائی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اور میرے سینے کے ساتھ آونے بازو لگا کر یہ کہا تھا کہ جیسے ہی ان کی آواز قریب سنائی دی تو وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر مجھ سے چپک گئی جیسے اس کا دائیں حصہ میرے بازو کے ساتھ چپک گیا یہ اتنا نرم تھا کہ مجھے مکھن جیسی نرمی کا احساس ہوا اس کے شاید ابھی بڑھوتری کے عمل میں تھے مراحل میں تھے تہمینہ کو اس طرح سے ٹچ ہوتے ہوئے محسوس کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ ایسا وقت تھا کہ بس مجھے اچھا ہی لگ رہا تھا لیکن ایک عجیب سی کسک میرے اندر بڑھک رہی تھی نہ تو مجھ میں ہمت تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کرتا اور نہ ہی مزے کرنے کے لیے اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا خیر میں نے تہمینہ کا بازو پکڑ لیا اور میں نے اس کا بازو جان بوجھ کر ایسی جگہ سے بکڑا جہاں اس کا نازک حصے کی ایک سائڈ تھی جس کو میرا ہاتھ چھو رہا تھا تہمینہ ایسے مزے کر رہی تھی اور کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو دوستو مجھے مکمل اپنے ہونے کا احساس دے رہی تھی جیسے خود کو میرے حوالے کرنا چاہتی تھی اس کے بعد کیا ہوا دوستو انشاءاللہ کل نئی کہانی میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آپ انتظار کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ایک دفعہ آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی اللہ حافظ سبسکرائب کر لیں